اس موڈیول میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ انسپریشن اور ایکسپریشن کیسے ہوتی ہے یا ان بریدنگ اور یا انہیلنگ اور اگز ہیلنگ کیسے ہوتی ہے یہ کیا میکنیزم ہے اور اس میکنیزم کے لیے ایک لفظ جو دیا گیا ہے وہاں ہے ونٹیلیشن تو ونٹیلیشن کیسے ہوتی ہے کہ یہ اس میں دو فیزز ہیں یہ انہیلیشن اور اگز ہیلیشن جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ we take air inside into the lungs اور پھر اگلا جو ایک سٹیپ ہے اس میں اندر ہم air we breathe out we exhale تو these two movements they result from the rhythmic increases and decreases of thoracic cavity volume کیونکہ جب تک thoracic cavity کا volume نہیں بڑھے گا گھٹے گا تو ظاہر ہے کہ یہ air automatically inside move نہیں کرتی تو یہ جب ہم آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم inhale یا exhale کر رہے ہیں کیونکہ this is all under automation جو ہم انگلے module میں ذکر کریں گے اس کا تو یہ اب ہم نے دیکھنا ہے یہ thoracic cavity کیسے increase یا decrease ہوتی ہے یہ ایک mechanism ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو جو intercostal muscles ہیں they will contract اور اس کی contraction کے ساتھ ہی ساتھ جو diaphragm ہے جو دوم shaped ہوتا ہے اور جب relaxed ہوتا ہے تو یہ اب contract کرے گا تو جب ہم inhale کرتے ہیں جو contraction ہوتی ہے intercostal muscles کی تو ہماری chest that rises up and outward and at the same time what happens کہ diaphragm flatten ہو جاتی ہے جس سے thoracic cavity wide ہو جاتی ہے اور اس کے اندر lungs ہیں اب اس cavity کے اندر there is a little bit vacuum یا یوں سمجھیں کہ pressure کم ہو جاتا ہے تو air automatically ہمارے nostrils سے ہوتی ہوئی اور اس کی ساری conditioning کے بعد that moves down into the alveoli تو this is the mechanism of inspiration اب ہم نے دیکھنا ہے کہ expiration میں کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ جو contraction کے بعد muscles جو ہیں وہ relax کرتے ہیں یا جسے ہم کہیں گے کہ وہ ان کی contracted phase جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کیونکہ this is something that is a it is not a وہ active process ہے یہ passive process ہے یعنی inspiration کے بعد expiration ہونی ہی ہے یعنی muscles نے relax کرنا ہی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو diaphragm ہے that rises up اور وہ کیسے rise ہوتی ہے ایک اپنی originality میں آتی ہے اس کے muscles اس طرح اس کے اندر structure ہے کہ وہ relax ہوکے وہ بالکل dome like ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو وسرا ہے یہ جو ہماری intestine کا portion ہے that moves up اور بالکل وہ جو diaphragm کو push کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ribs جو ہیں they move inward اور downward تو consequently جو chest cavity ہے وہ narrow ہو جائے گی جب narrow ہو جی اس کے اوپر pressure پڑے گا lungs کے اوپر اور lungs کا جتنا میں contained air ہے that moves out so this is inspiration and expiration so the thresic cavity that further enlarges اس میں enlargement اور اس کی کم ہوتا ہے اور اسی process کے ذریعے there is inspiration and then expiration اور during expiration یہ ہم نے بات کر لی کہ exhalation is expelled from the lungs in the following way the intercostal muscles اور اس کی action اور اس کی diaphragm کا اوپر آنا اور chest cavity کا narrow ہو جانا اور اس کی اندر pressure develop ہونا اور lungs کی اوپر pressure exert ہوتا ہے اور exhalation ہو جاتی ہے تو اس کی ساتھ ساتھ abdominal muscles وہ بھی contract کرتے ہیں اور diaphragm کو push کرتے ہیں upward تو یہ action thirdly the action in step two that causes the elastic muscles to contract and compress the ear in the alveoli so with this compression alveolar pressure اور atmospheric pressure کا زیادہ ہونا اور یہی ہے وہ ایک 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 اور اس ڈائیگرام کے اندر بھی اسی چیز کو دیکھا گیا ہے اس کی اندر ایک موڈل کی اس کی انالوجی ہے وہ یہی ہے کہ اس کا بیس جو ہے وہ سالیڈ نہیں ہے بلکہ وہاں پہ ایک سٹریچ ہے ایک ڈائیفرام سی جیسے ہم اوپر نیچے کر سکتے ہیں اور جب ہم اگر اس کو نیچے کھینجیں گے اگر ہم اس کو نیچے کھینجیں دیں experimentally تو کیا ہے وہ وائٹ ہوگی تو automatically air that moves in اور اگر یہ بیلون ہے تو یہ بیلون inflate ہو جائے اور جب ہم اس کو چھوڑیں گے یعنی اس کی جب چھوڑیں گے تو obviously chest cavity narrow ہوگی pressure پڑے گا اور اس بیلون کے اوپر جب pressure پڑے گا تو یہاں پہ air that will automatically it moves out so this is what is happening all the time 1 minute میں 14 سے 16 دفع یہ process ہوتا ہے inspiration اور expiration کا so this is all ventilation